بسم اللہ الرحمن الرحیم گھروں کے اندر جو فوڈ ہے اس کو تھوڑا کم ایکسپلور کر رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ گھر کے اندر ہومیڈ فوڈ کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے آج جو ریسپی ہے یہ دھابا اور جو ریسٹرینٹس ہیں ان کے اوپر بڑی مقبول ریسپی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں دال ماش فرائی ہم بنائیں گے آج بہت آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا دال ماش کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے اس کی ایک خاص وجہ اس کا ایک منفرد ٹیسٹ ہے جس کو جو ہیں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے دال ماش کو جو ہمارے دھابے ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ سٹائلز میں بنائے جاتا ہے لیکن جو دھابے کے اوپر بنانے کا سمجھ لیں گے ان کا ایک ٹیسٹ ہے وہ ایک یونیک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو اس ویڈیو کے اندر ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں گے ادھر میرے پاس دیکھیں تو آدھا کلو دال ماش کو اچھی طرح دھونے کے بعد میں نے جو ہے ادھر لیا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے کیا شامل کرنا ہے یہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس جنجر پیسٹ ہے اس کے اندر ادرک آپ نے شامل کرنا ہے ادرک جو ہے اس کا جو دال ماش ہے اس کو ایک توک گلانے میں بھی ہلپ کرے گا دوسرے نمبر پہ جب یہ ہم کھا لیں گے تو حضم کرنے میں بڑا ایک اہم کردار ہے ادرک کا اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ جائے گا نمک ایک ٹی سپون آپ نے اس کے اندر نمک ڈال لینا ہے نمک جو ہے وہ ہمارا ایک بیسک مسالہ ہے تو جب ہم اس کو بوائل کرتے ہوئے اس کے اندر نمک ڈالیں گے تو پورا نمک اس کے اندر ابزورب ہو جائے گا ایک اچھا فلیور جو ہے دال کے اندر آ جائے گا اور اگلی جو چیز ہے اس کے اندر پانی ہم نے ڈالنا ہے پانی کی کونٹیٹی اتنی ہونی چاہیے کہ دال جو ہے اس کے اندر کھل ہی ابل سکے تو اس کے اندر پانی میں نے شامل کر دیا اب اس کو ایک دفعہ ہلانے کے بعد ہم چولے پہ رکھ دیں گے پانی کو بوائل آنے تک پانی کی ہیٹ آپ نے تیز رکھنی ہے آنچ تیز رکھنی ہے اس کے بعد سلو کر دی لی ہے تو اس دال کو بوائل ہوتے چار سے پانچ منٹ ہوئے ہیں اور جب بھی ہم کسی قسم کی دال کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح ہمیں فوم دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو جھاگ ہے اس کے بارے میں بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ جھاگ کہاں سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے اس کو ریموو کرنا چاہیے یا رکھنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی قسم کی دالیں ہیں ان کے اندر سیپوننز ہوتے ہیں ایک کمپاؤنڈ ہے جیسے ہی پانی دال کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سیپوننز جو ہے اس کے اندر ڈیزول ہو کے باہر آ جاتا ہے سیپوننز کی کوالٹیز جو ہیں وہ ایک سوپ جیسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جھاگ پیدا ہوتا ہے ابھی جو اگر آپ سیپوننز کو جا کے بینیفٹس آف سیپوننز گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری سٹڈیز دیکھنے کو ملیں گی جو یہ کہتی ہیں کہ سیپوننز جو ہے مطلب یہ جو جھاگ ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے کینسر کو ریڈیوز کرتی ہے اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں تو اس جھاگ کو ریموو کرنے کی بجائے کنزیوم کرنا زیادہ بہتر ہے کچھ تقریباً دس سے بارہ منٹ ہوئے ہیں اس دال کو پکتے ہوئے پانی کی اندر فلیم میں نے بند کر دیا اور دال کی کچھ یہ کنڈیشن ہے تھوڑی سی دال اگر پکڑے تو اس کو اگر آپ دیکھیں ادھر تو دانے بالکل الگ الگ ہیں اور ابھی بھی جان کے اندر ہے مطلب نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہم نے اس کو کک نہیں کرنا نائنٹی پرسنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اگر میں دباتا ہوں تو مجھے اچھی خاصی فورس لگانی پڑتی ہے اس کا دانہ میش کرنے کے لئے لیکن اینڈ پہ درمیان کے اندر پھر بھی ہلکی سی کچھی دال محسوس ہوتی ہے تو یہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے اس کا پانی آپ نے اسی وقت ڈرین کر دینا ہے ورنہ اس کا کوکنگ پروسس نہیں رکے گا دال بوائل کرنے کے بعد ایک آپ نے ایک برطن لے لینا ہے جس کے اندر ہم اس دال کو کوک کریں گے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو گرام گھی لینا ہے اگر آپ بالکل کمرشل سٹائل اور دھابا سٹائل دال بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو گھی کی ضرورت پڑے گی آئل آپ استعمال نہ کریں اگر آپ ڈائٹ کانشیس ہیں پھر جو ہے گھی کو گھی کو آپ آوائیڈ کر کے اس کی جگہ جو آئل ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو گھی اس دال کے اندر بہت زیادہ کونٹیٹی میں جاتا ہے کیونکہ یہ دال ایک تو گھی کو ابزورب کرتی ہے اس کے اندر آپ نے تقریباً تین میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز وہ ڈال دینی ہے یہ چھلوں کے اندر کٹی ہوئی ہے آپ کسی بھی طرح کٹ لیں اور اس پیاز کو آپ نے صرف سوتے کرنا ہے اس پیاز کو آپ نے براؤن نہیں کرنا صرف نرم کرنا ہے جب یہ پیاز نرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم اگلی چیز ڈالیں گے وہ ہے ٹوماتروں کی پیسٹ ان ٹوماتروں کی پیسٹ کو تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اتنی دیر یہ پیاز ہمارے گرم ہو جائیں گے ٹوماتروں کی پیسٹ بنانے کے لیے ثابت ٹوماتر فوڈ پروسیسر یا بلینڈر کے جگ کے اندر ڈالیں آدھا کلو ٹوماتر میں لے رہا ہوں اس کے اندر جو ہے سات سے آٹھ جوے لیسن کے ڈالیں اور اس کو بغیر پانی کے اسی طرح بلینڈ کر لیں پیاز نرم ہو گئے ہیں پیاز جیسے ہی نرم ہو جائیں آپ نے اس کے اندر ٹوماتروں کی جو پیسٹ ہے اس کو شامل کر دینا ہے اب جو یہ ہمارا آئل اور ٹوماتر اور پیاز یہ گریوی ہے ہماری اس کو اچھی طرح آپ نے کک کر لینا ہے تاکہ جو ٹوماتر ہیں ان کی کونٹیٹی ریڈیوس ہو جائے ان کے اندر جو پانی ہے جو مویسچر ہے وہ خوشک ہو جائے اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آئل کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ دھائی سو ایمل کم سے کم یا دھائی سو گرام گھی کم سے کم ڈالیں نہیں تو اس سے زیادہ رکھیں میں نے تین سو سے ساڑھے تین سو ڈالا ہے اگر زیادہ لگے تو اس کو اتارا جا سکتا ہے لیکن اچھی دال زیادہ آئل یا زیادہ گھی کے اندر پکتی ہے تو یہ دیکھیں جی مسالہ جب اس کنڈیشن میں آ جائے کہ آپ کو پھٹا پھٹا محسوس ہو کہ جس طرح دودھ پھٹ جاتا ہے تو اس قدر پھٹکیں منج جاتی ہیں تو اسی طرح یہ مسالہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر آئل بالکل الگ ہو جائے گا باقی پورا مسالہ بالکل الگ ہو جائے گا تو یہ وقت ہے کہ اس کے اندر خوشک مسالے ہم ڈالیں تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر نمک جائے گی نمک آپ نے اس کے اندر ایک ٹی سپون ڈالنا ہے اور دوسری چیز اس کے اندر جائے گی حلدی حلدی آپ نے اس کے اندر ایک چتھائی ٹی سپون ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ دال کا جو کلر ہوتا ہے ییلوش جو ڈھابوں کے اوپر یا ریسٹرینٹس کے اوپر جو اس کا ایک یونیک کلر ہے وہ اس کو ملے گا یہ وائٹ نہیں ہونی چاہیے تو حلدی چلی گی اس کے اندر تیسری چیز اس کے اندر جائے گی خوشک دھنیا خوشک دھنیا ایک ٹی سپون ڈالیں اور اس کو ابھی ادھر پکنے دیں نیچے لگنے سے بچائیں اچھی طرح ابھی یہ مسالہ کک ہوگا پھر اس کے اندر ہم جو ہے لال مرچ ڈالیں گے لال مرچ کو ابھی ہم نے نہیں ڈالنا اس کو ہم نے مزید کک کرنا ہے فرائی کرنا ہے اس مسالے کو اب جو ہے اس کے اندر آپ نے ڈیڑھ چمچ لال مرچ ڈالنی ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح اب ادھر فرائی کریں گے دو سے تین منٹ اب جو ہے اس کے اندر یہ ڈال یہ شامل کر دیں گے اب آپ نے ہلاتے ہوئے بغیر پانی کے پہلے اس کے اندر فرائی کرنا ہے پانچ منٹ کے لئے اور چمچہ بھی زیادہ آپ نے برے طریقے سے نہیں چلانا کہ یہ ڈال جو ہے ساری کھیر بن جائے تو یہ ڈال جب پیندے کے ساتھ لگنے لگے تو اس کے اندر آپ نے پانی شامل کر دینا ہے یہ دکھیں کہ اس کے اندر دال جو ہے وہ تھوڑی کھوک ہو جائے اتنا پانی اور اسی کے ساتھ اس کے اندر شامل کرنی ہے سبز مرچے جو کہ اس کے اندر بڑا ایک زبردست قسم کا فلیور لے کے آئیں گی ابھی جو باقی دس پرسنٹ ریمیننگ ہماری دال تھی وہ ادھر کھوک ہو جائے گی سات سے آٹھ جو سبز مرچے ہیں ان کو آپ کاٹ لیں اگر زیادہ موٹی ہوں اگر بریق ہوں تو آپ ان کو سابت بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ جو ہے سبز مرچے اس کے اندر ڈال دینی ہے ابھی جو ہے اس پانی کے اندر ان سبز مرچوں کا فلیور نکلے گا میں ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں کہ سبز مرچ اور شملہ مرچ ان کو آپ ہمیشہ پانی کے اندر شامل کریں تو اس کا زیادہ بہترین ٹیسٹ آئے گا تو اب جو ہے اس کا پانی ہم نے خوش کرنا ہے اور اس کے اندر آخری ایک سے دو چیزیں جو ہم گرم مسالہ اور اس کے اندر ایک اور سپائس کا بلینڈ ڈالیں گے کہ وہ ایک کمال کا ٹیسٹ جو ہے ایٹ دی اینڈ اس کے اوپر لے کے آئے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پانی ہمارا سو گیا ہے دال کے اندر جو ہم نے ڈالا تھا زبردست طریقے سے جو ہے دال بھی ہماری گلگی ہے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں مطلب دباتے ہیں ہاتھے تو فلی میش ہو رہا ہے دانہ اور اچھی طرح جو ہے یہ دیکھیں اب یہ نیچے لگے گی اس لئے فلیم اس کا آپ نے کر دینا ہے سلو اور اس کے اندر جو آخری دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے تو اب اس کے اوپر جو ہے آدھا ٹی سپون سکا دنیا آدھا ٹی سپون زیرہ یہ کٹا ہوا ڈال لیں یا ثابت ڈال لیں دونوں جو ہے سیم ٹیسٹ دیں گے اور آدھے ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ گرم مسالہ یہ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے فلیم ابھی بلکل سلو ہے اس ڈال کا اور اس کے بعد اس کو کوک نہیں کرنا ہم نے صرف مکس کرنا ہے تو فلیم اس کا میں کر دیتا ہوں بند گارنشنگ کے لیے اس کے اوپر جو ہے ادرک اور سوز مرچیں آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو ڈالتے ہیں اس کی سرونگ کرتے ہیں اور اس کا جو آخری لک ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ایک چیز آپ ادھر دیکھیں کہ دال بلکل ایسے مشی نہیں ہوئی دانے بلکل کھیر کی طرح نہیں بن گئے کہ بلکل ایک دوسرے کے اندر خوز گئے اور نہیں بلکل کھڑا دانا ہے تھوڑا سا اور زبردست جس طرح ماش دال کا ہونا چاہیے اور کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین تو اس کو سرف کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں دال ہماری دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست تیار ہے اب ٹائم ہے کہ اس کو ہم ٹیسٹ کریں اور یہ ویسے آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ مجھے ٹیسٹ کر کے بتائیں کس طرح کی ہے درہاں اس کو چک کریں قریب سے لیکن کیونکہ آپ نہیں کر سکتے اس لئے مجھے یہ کرنا پڑے گا تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جی بہترین ہے اور زبردست ایک ایسے پوائنٹ تک یہ گلی ہوئی ہے کہ آپ اس کو ہلکا ہلکا جیسے دال ماش ہوتی ہے کہ اس کو کھائیں تو زبردست طریقے سے موہ کے اندر ہی گھلتی رہتی ہے وہی چیز ہے اور زبردست پکی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور بہت ساری ریسے پیز کے ساتھ آپ سے ضرور ملقات ہوتی رہے گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ